مزارت بلدیہ کے جو ذمہ داران ہے ان سے بات کر کے اس تعلق سے اس کام کی آگے اس کو شپیس رکھنے اس میں کام میں تکراؤں گا اور ایک چہتا مسئلہ اردو میڈیم بوائس کالیج کا کیونکہ یہاں سے ہمارے بچوں کو کورٹلا جانا پڑتا پھر خبرستان کی زاربندی کا مسئلہ ہے وخبور اور مزارتی اخلیتی بہبود کے پاس کافی فنڈ ہیں اس کے ذریعے سے خبرستان کی زاربندی کا کام مکمل کروایا جا سکتا ہے اور پھر مسجد نفیسیہ خلیل کے سامنے سیمنٹ روڈ اور ایک اور جو مسجد نفیسیہ سے متصل نالے کا کام پھر ملیہ ملک کے خبرستان کا مسئلہ ہے اور سلاٹر ہاؤس کا مسئلہ کا کام بھی ہے تو انشاءاللہ یہ اہم جو نو کام ہیں جگتیال کے سلسلے میں میں پوری کوشش کروں گا ہمارے حراقین ایمیلیز یہ پوری کوشش کریں گے اس کام کو کروانے کے سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملیہ کا الیکشن ہے اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے اخرار کرتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ جب اسمبلی کے انتخابات آج سے ایک سال پہلے ہوئے تھے اس وقت ملیس اتحاد المسلمین کو کوئی موقع ملے ایک نئی ریاست میں اسی لئے ہم نے برسر اختیار جماعت کی تائید کی پھر اس کے چھے مہینے کے بعد جب پارلیمنٹ کلیکشن ہوا پارلیمنٹ کلیکشن میں ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ بی جے پی کی کامیابی کو روکا جائے اور اسی لئے ہم نے برسر اختیار جماعت کی تائید کی کیونکہ کانگریش تو خیر پارلیمنٹ کلیکشن آتے آتے دم توڑ چکی تھی ابھی بھی کانگریش جو ہے بہت بڑی ہو چکی ہے اور اب کانگریش کوئیسا کوئی زندہ کر سکتا وہ میرے پاس تو اس کا نسخہ نہیں ہے ہو سکتا کہ کوئی حکیم صاحب کے پاس گئے تو حکیم صاحب کو نسخہ بتائیں گے مرحکیم صاحب انسانوں کے لئے نسخہ بناتے سیاسی پارٹی کے لئے نہیں بناتے اسی لئے مندلس نے پارلیمنٹ کلیکشن میں بی جے پی کو روکنے کے لئے تاکہ کم سے کم ہم تیلنگانہ میں بی جے پی کو روکے اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام نے مندلس اتحاد المسلمین کے فیصلے کو خبول کیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اس عملی کلیکشن میں الحمدللہ ہماری آئین خواہش کے مطابق اللہ نے ہمارے فیصلے کی لاز رکھی پارلیمنٹ کلیکشن میں بھی الحمدللہ کسی حد تک ہم بی جے پی کو روکنے میں کامیاب ہوئے یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ تیلنگانہ کے چار فارلیمانی حلقوں سے ان کو کامیابی ملی اور اگر اس میں کامیابی ملی تو اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار برسر اختیار جماعت کی کاہلی بھی ہو سکتی ہے ان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے ان کا صحیح طریقے سے کام نہیں کرنا اور نظام آباد میں یہاں سے کامیابی نہیں ملی میں سمجھتا ہوں کہ برسر اختیار جماعت کو مہا سوا کرنا پڑے گا اور ان تمام کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا اور اگر وہ کمزوری کمزوری ہے تو ٹھیک ہے مگر کوئی سالش اگر کیا ہے تو اس کا بھی ان کو دیکھ کر ایک فیضہ لینا پڑے گا چودی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کہ اگر آپ پارلیمنٹ الیکشن کا پورا ڈیٹا دیکھیں گے تو ڈلی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے سی ایس ڈی ایس اس تنظیم نے پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد ایک ڈیٹا ملک کے سامنے رکھا اور یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں اور آپ کو منلس کے حق میں اوٹ لینے کے لیے فیصلہ لینے کا آسانی ہوگی جتنے منلس اتحاد المسلمین کے مخالفین ہیں ان کی زبان پہ پہلا جملہ کیا ہوتا منلس کے تعلق سے انہوں اوٹ کاٹنے کے لیے آرہے اور انہوں اوٹ کاٹنے کے لیے آرہے دوسرا رہتا کہ بھئی ان کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہوتا یہ دو چیزوں کو آپ سامنے رکھو اب میں ان کا یہ جو الزام ہے سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان تمام کو ان کے دھجیاں نہیں اڑاؤں گا بلکہ ان کو کپڑے اتار کر بتاؤں گا کتنہ چھوٹے ہیں لوگ لٹرلی نہیں تو کپڑے پہنے میں اتاکے ہیں ویسے جو منلس کے مخالفین ہیں اب ان کو لگتا کپڑے پینے میں مگر ہم کو نہیں لگتا کہ پینے میں ہیں کیونکہ جو کپڑے پہنتا ہے وہ حیادار ہوتا ہے شریف ہوتا ہے سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھائی صاحب یہاں جو لوگ کڑے ہیں بات میں کرنا پلیس کوئی بھی رہنگ آپ کو بات کرنا ہے باہر جو نرینڈر موڈی یا بی جے پی کو جو ہندو اوٹ ملا وہ سینٹی سویست ملا ہٹی سیون پرسنٹ یہ میں نہیں بہت رہا ہوں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا بہت رہا اور دوہزار انیس تک جب انیس کا پارلیمنٹ کلیکشن ہوا تو بی جے پی اور نرینڈر موڈی کو چموالیس فیصد ہندو اوٹ ملا تھٹی سیون پرسنٹ دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس میں چموالیس فیصد کتنا اضافہ ہوا سات پرسنٹ کا اضافہ ہوا بی جے پی کو مسلم اوٹ بھی ملا بولتے ہو لو چودہ میں چھ فیصد ملا انیس میں بھی چھ فیصد تھا یہ چھ کا چھ رہ گیا وہ سینٹیس کا چونٹیس ہو گیا چونوالیس ہو گیا اب اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے اس کا ذمہ دار آپ خود فیصد کرلو سینٹیس فیصد چودہ دوہزار چودہ میں بی جے پی کو اوٹ ملا اور دوہزار انیس میں ان کو فٹی فور پرسنٹ فٹی سوین سے فٹی فور ہو گیا اب کون ذمہ دار ہے اس کا کوئی نہیں بولتا اس بارے میں اس لیے نہیں بولتے کیونکہ اس میں سچائی ہے وہ جو ڈیٹا بنانے والے ہیں وہ ماہرین ہیں عالیم ہیں سکالر ہیں تھابیل ہیں میرا بولنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بی جے پی کا اوٹ بڑھ رہا ہے اور اسی لیے ان کو تین سو چھے ان کے امپی کامیاب ہو گئے اور جب مندلی سیلیکشن لڑتی ہے چاہے بندیاں کا ہو اسملی کا ہو یا پارلیمنٹ کا بھی ہو ان سب ایک جگہ جمع ہو جاتے پورے سیاسی پارٹیاں ان کا مقصد کیا ہے کہ مندلی سیلیکشن نہیں لڑنا مندلیس کیا رہنا مندلیس خالی ایک انجمن تچفین اور تکفین کی جماعت بن کے رہ جانا اور مندلیس جو ہے غلامی کرنا ان تمام نام نیاز سیکولیر پارٹیوں کی انہاں درہاں تم مردون یہ میرے سے نہیں ہو سکتا نہ مجھ سے ہو سکتا نہ میری جماعت کے کسی بھی ایک اپنا ردن سے نہیں ہو سکتا ہم سیاسی جماعت ہیں سیاسی پارٹی ہیں اور ہمارا مقصد کیا الیکشن لڑنا ان الیکشن لڑیں گے جیتیں گے ہاریں گے مگر یہ ایک مزاد جو بن چکا ہے نا بھارت میں نہیں اویسی نہیں آنا اویسی لڑا کی اوٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے اور فرقہ پرس پارٹیوں کو فائدہ پہنچ جاتا میں ان سے پوچھرو یہ جو سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے جو تمہارے موہ کے سامنے نظر آ رہا ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بولو میرے تیسرا ان کا الزامیل الیکشن لڑتے ہیں بی جیپی جیتی اب آپ سنو اس کو بھی زیرو کرتے ہیں کیسا ہیدر آباد کا پارلیمنٹ کلیکشن ہوا دوسرے نمبر پر کون آئی بی جی پی آئی ہیدر آباد کی غیور عوام نے مندلس کو کانیاب کیا پھر اورنگا بات مہا سے مندلس کے امیدوار محترم امتیاز جلیل امتیاز جلیل صاحب نے مندلس کے امیدوار ہے تیس سال سے شفصینہ کے امپی تھا اور تیس سال کے شفصینہ کے امپی کو امتیاز جلیل نے ہرا کر اور انگا بات کی اس تاریخ کے روبارک سرزمین پر مندلس کے جنڈے کو بلٹ دیا تیسرا تیسری سیٹ جو مڑے پورے پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ بیہار میں کشن گنز کی سیٹ مندلس کے امیدوار محترم اختر علیمان صاحب جو بیہار کے صدر ہیں وہ تین لاکھ اوٹ حاصل کیے نتیش کمار کا امیدوار تین لاکھ پچیس ہزار کانگریز کا امیدوار تین لاکھ پچاس ہزار تو تینوں پارلیمنٹ کی کونسٹیونسیز میں جہاں پر ہم لڑے وہاں پر دو جگہ پر ایک جگہ پر ہیدر آباد میں بی جے پی کو ہرائے اور انگا بات میں شیف سینا جو بی جے پی کے ساتھ الائنس میں تھی اور کشن گنز بیہار میں مندلس لڑی اختر علیمان کو تین لاکھ اوٹ ملے مگر کانگریز کا نیاب ہی اب آپ فیصلہ کر لیجئے یہ جو خاص طور سے یہ کانگریز اور ان کے چمچوں کی جو جماعت ہے ان کا ایک ہی رہتا رکھ ایک ہی خوالی ہارمونیم پہ بیٹھتے ہیں کہ مندلس ہوت کاٹ رہی ہاں مندلس ہوت کر رہی ارے بھائی یہ آپ کے سامنے آداد و شمار اور حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ مندلس جہاں لڑتی ہیں اس لیے الیکشن لڑتے ہیں ہم سیاسی پاٹی ہیں ستر سال سے ہم ہندوستائن کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اسی لیے ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور الیکشن میں حصہ اس لیے لیتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا اور عوام کو یہ موقع ملے کہ اتنے پسند کے امیدوار کو اوٹ دے اب آپ بتائیے اوٹ کٹوا کون ہے میں تو تلنگانہ میں صرف ایک سیٹا اور انداباد میں ایک بیہار میں ایک پورے بھارت میں صرف تین پارلیمنٹ کی سیٹ پر مندلس جہاں لڑا اور اس کے باوجود بھی تین سو چھے پہ بی جے پی کامیاب ہو گئی تو نفص کس میں ہے کمزوری کس میں ہے مگر یہ تمام سیاسی پاٹیا غرور اور تکبر میں اتنا ڈوبی ہوئی ہیں کہ اپنی موٹی گردن کو جھکا کر اپنے گیرے بان میں جھاک کر نہیں دیکھنا چاہتے کہ تمہارے میں غلطی کمزوری کیا ہے اگر یہاں کا ایک برسر اختدار کا ذمہ دار اگر 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 پارلیمنٹ کے الیکشن میں گھر میں بیٹ گیا کچھ کام نہیں کرا اور خود کے الیکشن میں گھر گھر کٹکا مارا تو اس کے ذمہ دار کون ہے میں ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرز ذہنیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہندوستان کی بھارت کی پارلیمنٹ میں کتنے مسلم ایمپی جیت کر آئے آبادی کے لحاظ سے کم سے کم پچپن سے ساٹھ جیت کیا نا آپ کو معلوم کتنے جیت کیا ہے تیویس اور وہ تیویس میں سے اکیس آئیس ہیں جہاں سے تیس فیصد اوٹرنس میں مسلم اخلیت کا نام ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں کی کوئی کامیابی نہیں ہے آخر اتنے کم کیوں جیت رہے اس کی وجہ کیا ہے میں ہوں اس کی وجہ یعنی ہر چیز میرے گلے ملا کے دال دو میں مہراشتہ کا الیکشن لڑا تو کانگریس کے لوگ بولتے تھے کہ اوے سی کو اوٹ مت دو بی جے پی شیف سینہ کو ہرانا آئے الیکشن ہو گیا تو جیسا الیکشن ہوا کانگریس والے جا کر انڈین پولیٹیکل میریج ایک کے تہت شیف سینہ سے شادی کر لیے انڈین پولیٹیکل میریج ایک کے تہت چودی کر لیے اور ملیے شیف سینہ سے پورا الیکشن تمام بولتے گئے ہر جہاں پہ جا جاتے تھے اوے سی کوٹ مت دالو مگر آپ شیف سینہ سے جا کے یہ بندن ٹوٹے نہ بھلکے بانگ لیے اس کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو وہ شیف سینہ جس کے تعلق سے سری کرشنہ کمیشن کی ریپورٹ میں جسٹس سری کرشنہ نے لکھا کہ بار تھا کر رہے بمبئی کے فسادات میں ایک جرنل کا رول ادا کر رہے تھے آپ تھا کر رہے تھے ان سے اتحاد کر لیے تھے ہمارے دو ایمیلے جی دیواز پھر ہریانہ مئیلہ ہریانہ بی جے پی جیت گئی جھارکن مئیلہ گیارہ اسمبلی کی سی کرک بارہ ہزار سے لے کر انتیس ہزار تک اٹھ دی لے مدلس کو مہر پھر بھی آپ وہاں پر بی جے پی نہیں بنائی آخر یہ پورے ملک میں مدلس کے تعلق سے لوگوں میں اور خاص طور سے بزرگوں میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں میں اور بالخصوص نوجوانوں میں یہ لگاؤ یہ محبت کیوں پیدا ہو رہی ہے اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ تمام لوگ یہ نام نیات سیکولر پاکیوں سے ان کی منافقت سے ان کی دخلی پالسیوں سے تنگ آ چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں کیونکہ بولتے ہیں کرتے ہیں ان کی زبان پر سیکولر زم ہوتا مگر اندر سے ان کا دل دھرکتا رسس کے لیے یہ رمضان میں آکے تو روزہ کھول لیں گے ہمارے ساتھ بیٹھ کر روزہ تو ہم رہی تھے خجور بھی ہمارا کھا لیتے مگر گھنٹلی ہم کو نہیں دیتے شادی خانہ دیکھو تیس سال سے بن رہا مجد کے سامنے نالا گندگی بھی رہی مگر اس کے باوجود بھی ارے ارے کہاں بھائی صاحب مولانا کدھر ہے ہاں سب بولیں گے مگر یہی چیز ہے جو آج کن آج کی نسل کا نوجوان ان چیزوں کو محسوس کر کے ہو رہا کہ بہت ہو گیا ان کے ڈراما بازی اسی لیے ہر چگہ منگلس کے تعلق سے جنون ہیں لوگوں میں میرے بھائی اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ بابی اس تاریخ کے دن آپ منلس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے یہ اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے یہ بلدیہ کا الیکشن ہے اور ضروری ہے کہ جتیال میں آپ اپنی ایک مخامی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے میرا جو صدر ہے نیک ادنی ہے مخلص ہے اور یہ خوب اور ملدت اور عوام کے مسائل کے لئے بینف ہو کر کام کر رہا ہے آپ ایک ایسے نیک ادنی کے ہاتھ کو مضبوط کریے یہاں پر اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کریے دوسرے پاکیوں میں سب چیزہ ہیں سب لوگ ہیں مگر یاد رکھویں میری اس بات کو آپ اس کا نوٹ کر لیجئے یہ نام کی خیادت ہے وہ بے نام کی سنکھا چادر لے کر چلے جانا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ بھی کریں گے اور مسائل کل کریں گے اساملی میں بیٹھیں گے تو گونگوں کی طرح نہیں بیٹھیں گے حکومت سے سوالات کریں گے چیف منسٹر کو تجابیز دیں گے اور اخلیتوں کا عوام کا کام کروائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو دوسروں کی طرح خاموش بیٹھ کر نہیں دیکھیں گے بلکہ حرکت کریں گے پکاریں گے چیخیں گے لڑیں گے جتنی آواز اللہ نے ہمارے حلق میں دیا اس کو نکال کر کہیں گے کہ ہم کو انصاف ملنا چاہیے ہم سے انصاف ملنا چاہیے یہی چیز ہے یہی چیز ہے کہ جب پارلیمنٹ میں منلس کے سب دو ایم پی آئی انتیاز علی اور یہ شیروانی پریشانی آج کل ہر جلسے میں منلس کے مقالفین بولتے انہوں آرے انہوں آرے انہوں کچھ بھگا باشن بول دیں گے ذرا شیروانی آکے کچھ بول دیں گے امن قراب ہو جائیں گا ایسا وہ آرے انہوں آرے انہوں آرے کہ بھائی جان آرے تمہارے انہوں آرے انہوں آرے امن قراب ہو جائیں گے انہوں آرے انہوں آرے آگے آجے رہیں گے ہمارے ہر جگہ میٹنگ کر کے بولے ہمارے اب بھول بھی بنا دیے ڈولے بھائی بھائی میری بھائی بھائی رہن دو اب آپ بتائیے کہ ارے میرے کبھی ہمارے صدر صاحب بولے گے سر وہ آپ پہ کوئی بول دیے ارے بھائی کیا باؤ بھرا کے رکھ دیے کہاں کہاں میرے جلسے ہوئے بتاؤ پورے چھارکن میں ایک نہیں میں پچیس تیس جلسے کیا کچھ ہوا الحمدللہ اللہ کا کرم نعراشترہ میں میں اپنی گاڑی میں سترہ دن میں دو ڈائی ازار کلومیٹر کیا کئی چالیس پہنٹالیس جلسے کیا کچھ ہوا ہر جگہ نے انہوں آر ارے تمہار میں دم ہے تو آکے بیٹھو اور پوچھو میر سے اگر ہم کو اللہ اگر ہم کو صلاحیت دیا بول لے کی اللہ کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے اہلے دل کی ہم بول رہے جب بولنا جرم ہے کیا آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہوں آرے اب آگے سنو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ میں امتیاز ڈلیل اپنا حلف لیے نئے امپ تھے انہیں ملے تھے مہاراشتہ میں پانچ سال اب میرے وازو آکے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی لمبا رہتا اس کے بعد بولے آسد بھائی اب آپ کا نمبر آ رہا ہے جا کے بیٹھو جاؤ نم کو ہم گلیں گا نہ بولتے گمت دیکھو گمت مہارا امتیاز بیٹھو بولے کیا ہوں گا آسد بھائی دیکھو اب ہی ٹنچانائٹر مام لگا ہم بیٹھے ہوئے جیسا ہمارا نام پکارے اب میں ایک ختم رکھا جیسا انہوں بولتے نہ انہوں شیروانی آ رہا وہی ذہنیت بی جے پی والوں کی بھی ہے اب جیسا ہم جانا شروع کرے ہم کو دیکھتے کی نعرے مارنا شروع کر دیے دیکھتے کی نعرے مارنا شروع کر دیے ایک ایک نعرہ کیا کیا بول رہے تھے بہرحال جتے ان کی ذہنیت جتے ان کے آداب جتے ان کے اخلاف اس کے لحاظ سے زبان سے مظاہر ہو رہے تھے میں بھی تلنگانہ کا چھچو رہا ہوں میں بلاو کہ پکارو بابا اور پکارو جب دولے کی بارات آتا ہی تو بینڈ بجا بجاتا نہیں بجاتا بہاو پھول برساؤ میرا میبو کس تے پکارتے پکارو تم پکارو لیے ہم اللہ کے نام پہ سمیدھان پر دستور پر حرف لیے اس کے بعد اس کے بعد جسم میں میرے بھی تیزہ بھی ہے اور میں جو سیاست سیکھا ہمارے قائد سالار کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سیکھا جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم کو ہمارے بدلگاں بولتے کہ ایک بڑے ولی کو بلا کے ہمارے کان میں حضار دی گئی انہوں جانے کے بعد ہمارے بہت اس میں کان میں سیاست بولتا ہے اور ہم کو یہ سکھایا گیا مندرس کے لوگوں کو کہ کسی کا سیاسی خرضہ نہیں رکھنا اوٹ لے لیے اس کے بعد میں بولا بسم اللہ سنو جہ بھیم اب ان کے چہرے جو تھے کیونکہ سامنے ٹی وی ہے پچھے نظر آتا پیارے بیٹھے میں پورے اس کے بعد میں لگا رہے ایک سنو تکبیر اللہ اکبر اب اس کے بعد میں چلے گا اب دیکھتے رہا ہوں تو سمجھ نہیں آیا کہ آخرین نے کیا کر کے چلے گیا یہ دیکھو آپ یہ آپ کی طاقت ہے اس لیے ہم کہہ رہے کہ یہاں سے اگر چھے کو جتا دیئے تو جکتیال کی بلدیہ کے درو دیوار ہل جائیں گے مندرس کے کارکر کن کی کیونکہ اب تک جتے بھی گئے انا 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 ساپ ساپ دورہ بھرتا کائے کھاسا ساپ کے سمجھدان میں سب دورہ ہے کوئی دورہ کے بعد کوئی نہیں ہے آپ سب برابر ہیں سب کوئی مالک نہیں کوئی غلام نہیں سب برابر ہیں اور ہم لڑیں گے اپنے ہفت کے لیے پارلیمنٹ میں یہاں تخریر ہوتی ہے ٹیپلز ٹیپلز اللاک کا مسئلہ آیا کس نے ٹیپلز اللاک پر کھل کر تخریر اٹھا کر دیکھ لو آپ میں نے سپیکر ساکھ نے جو موقع دیا پھیل کرکا کہ محترم تین مرتبہ میں نے اس بل کی مقالفت کی اور زندگی بھر اس بل کی مقالفت کروں گا کیونکہ یہ دستور کے خلاف ہے مسلم قواتین کے خلاف میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں امتیاز جلیل پہلی مرتبہ کے امپی ہے ان کی تخاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ کھل کر امتیاز جلیل بولتے ہیں اور پھر اللہ فل اکٹیویٹیز پریونشن ایک دہشتگردی کا قانون یہ قانون ٹیرزم کے سب سے بدترین خانون میں شمار ہوتا اس خانون میں کیا تھا ترمیم جو کی گئی جو موڈی کی حکومت نے کی کیا ترمیم کی کہ دلی میں نائے کا کوئی آفیسر بیٹھ کر ایک لسٹ نکال دے گا جگتیال کے زید بکر کا نام لکھتے گا اور کہے گا ہی ٹیرز تھے دلی میں بیٹھا کہ نائے کا انسپیکٹر جگتیال میں کسی کی پراپٹی کو زب کر لے گا یہ کہہ کر کہ اس جائدات سے دہشتگردی کے لیے پیسے استعمال ہوئے میں نے مخالفت کی دلائل کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا مگر آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ کس نے اس یو اے پی اے ایک کی تائید کی پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی نے بی جے پی موڈی کی تائید کی سپائز بل میں اگر یہ یو اے پی اے کی ایک میں اگر کسی کو پکڑا جائے گا یا لسٹ نکالی جائے گی دہشتگرد خرار دیا جائے گا پراپٹی سبت ہوگی تو کانگریس پارٹی نے بی جے پی کی تائید کی میں نے بتایا پارلیمنٹ میں کہ راجستان کی جیل میں ایک مسلمان بچہ تھا دس سال کے بعد کورٹ نے اس کو بری کیا اور جب واپس اپنے گاؤں کو بچہ گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں چل بسی تھی تو ماں کی خبر پر جا کر لیر گیا اور کہا کہ ماں تیرا بیٹا دس سال کے بعد آیا اور آج تو گھر میں نہیں ہے ایسے قانون کی کانگریس پارٹی نے تائید کی اور ان کی ہمت یہ ہے کہ صدودی رویسی پر الزام لگاتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم مخالفت کرے تو کیا ہوا ارے یاد رکھو جب ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جب ملک میں توفان مچے گا جب یہ ملک میں دستور کی دھجیاں اڑا کر خدا نہ قاسطہ کر یہ ملک فاشس ملک بن جائے گا تو کم سے کم لکھنے والا مورخ تو لکھے گا کہ سرزمین تلنگانہ کا ایک دیوانہ تھا جس نے پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کم سے کم مورخ تو مجھے نہیں لکھے گا کہ اس کی وجہ سے یہ خانوم بنا ہم آج جو کہہ رہے ہیں وہ خدا نہ قاسطہ کل پورا نہ ہو جائے وہ خدا نہ قاسطہ کل پورا نہ ہو جائے ایک منصوبے کے تحت موڑی کی حکومت کام کر رہی ہے ایک منصوبے کے تحت اور وہ منصوبہ کیا ہے اس ملک کو ہندو راشتو بنا کے چھوڑ دینا اس ملک میں اخلیتوں کے تہذیبی ثقافتی تمام وخوب کو چھین لینا آٹیکل 29 اور 30 کا جو بات ہوتی ہے عمد شاہ نے اپنی پارلیمنٹ کی حالیہ تخریر میں اس کا حوالہ دیا اشارہ دیا اور اس سے مندازہ لگا لیا کہ ان کی بری نظر دستور کے 29 اور 30 پر بھی ہے جس کے تحت اخلیتوں کو اپنی تعلیمی دارے کھولنے کا اختیار حاصل ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو سیڈبلے کا قانون بن رہا تھا آج پورے ملک میں سیڈبلے قانون کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے ہر ریاست میں اتجاج ہو رہا ہے الحمدللہ جتیال میں بھی ہوا میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کے اتجاج پر پورا اتجاج پر جگہ پر ہو رہا ہے حیدر آباد کی دار السلام میں مشترے کا ملے سعمل کے تحت ایک کل جماعتی دل سے آن ہوا مشترے کا ملے سعمل کے تحت پچھلے جمعہ کو حضر آباد میں ایک ترنگا ریلی نکالی گئی میں حضر آباد کی اور اطراف و اتناف کی تمام کا دل کی گہرانیوں سے شکریہ ادا کیا اور ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بلا لحاظ و مذہب ملت اس میں شامل ہوئے اور اس کو تاریخی کامیابی اس کو بلی اتجاج ہو رہا ہے یہ بل کیا ہے میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو کسی ہے مجھے فون کر کے کہا کہ سی ڈبل اے پر بھی بولیے تو میں تو سی ڈبل اے پر بولی رہا ہوں مر آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم جو کہتے ہیں کہ یہ شہریت دیتا ہے لیتا نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ شہریت دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے دوسری بات کہ وزیر آزم بولتے ہیں کہ بھئی پاکستان بنگلہ دیش یہاں سے آئے ہوئے افغانستان سے جو ہندو آتے ہیں دلیت آتے ہیں یہ کہا جائیں گے بھارت کو چھوڑ کر تیسری بات کہ نہیں اس سے سنڈزنشپ مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ دریئے مت فکر کرنے کی ضرورت نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سے ہندو بھائی آتے ہیں آپ ان پر وہ مظلوم اگر ہیں ان کو انصاف کرو کیسے ریفیوجی سٹیٹس دو انٹرنیشنل کنونشن آف ریفیوجی سائن کرو مگر مذہب کے نام پر شہریت مت دو آپ کیونکہ سی ڈبل اے کا جو قانون بنا میرے بھائی میرے بزرگو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا قانون ہے جو مذہب کے اون پر بنا ستر سال میں پارلیمنٹ نے کبھی بھی اس طرح کا قانون نہیں بنا کہ مسلمان کو نہیں دیا جائے گا باقی سب کو دیا جائے گا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے دوسرا پرائیمنیسٹر بولتے کہ اس کو شیخ سٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے پرائیمنیسٹر وزیراعظم نے رام نیلا گراؤن میں کہا ایک سو تیس طور جنتہ کو جھوٹ بولا جا رہا ہے موڈی جی جب کبھی بھی آتے ایسا ہی بولتے ہیں اینارسی نہیں آیا اینارسی کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب آپ سنو آسام میں اینارسی ہوا ہوا نا آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحد ہوا ہوا نا اس میں انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے نہیں آئے نا موڈی لاؤنی کرو انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے اس میں پانچ لاکھ مسلمان پانچ لاکھ تیس ہزار بنگالی ہندو ماں باقی سب لوگ ہیں وہاں کا آسام کا فینانس منسٹر یوٹیوب پہ جا کے دیکھو آپ وہ یہ بول آئے کہ ہم آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کو سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایک کے تحت سٹیزنشپ دیں گے مسلمان کو کیا کریں گے مسلمان کیا کرنا نہیں آپ جا کے کیس رڑ لو فارانس ٹیبینل میں اور یہی سی ڈبلے میں کہتا ہے کہ جو لوگ کے اوپر کیس جلنا وہ کیس رکھ جائے گا سیکشن سکس کہتا ہے پڑھو آپ بنگالی ہندووں کو سٹیزنشپ مل جائے گی آسام کے مگر وہی مسلمان جو بنگالی زبان بولتا ہے اس کو کیس رکھنا پڑے گا ان کی پہلی جوٹ دوسرا وزیراعظم بولتے کہ نرسی کیا ہے میرے بھائی نرسی کو معلوم کرنا ہے دو ہزار تین میٹل بیاری واسپائی کی حکومت نے یہ رولز منائے یہ تیاری جب سے چل رہی تھی رول تری رول فور یہ کہتا ہے انپی آر انرسی ایک ہی ہے رول تری رول فور پڑھ لو آپ انپی آر ہوگا تو انرسی ہوگا آسام کے انرسی میں انمیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے اور جب تک نہیں آئے تھے بی جے پی بول رہی تھی کہ پچاس لاکھ مسلمان بنگلہ دیس سے گز کے آئے جناب عمید شاہ نے کہا تھا کہ یہ دیمک ہیں مگر جیسا انیس میں خالی پانچ لاکھ مسلمان نکلے بی جے پی کیا بول دی ہم نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے یہ تو ایسا ہو گیا کہ جگتیال کے کوئی گرانڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں جو بڑا پیسی آلوں کا بچہ اس نے بیٹر گولا رہتا ایک غریب کا بچہ تیز بال دال کے اس کو آؤٹ کر دیا تو عدالت مند کا بیٹا لوترانڈی گھاتا میں آؤٹ نہیں ہوا میں آؤٹ نہیں ہوا بیٹھ لے کے بھاگ جاتا ہوں نے انہوں بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے کیونکہ ان کی این خائف کے مطابق عصام کے نارسی میں مسلمان کے نام زیادہ نہیں آئے تو ان کو تکلیف ہو گئی اب ملک میں جب ان پی آر ہوگا ان پی آر یہ ہے کہ جگتیال میں اسلام پورا میں آئیں گے اسلام پورا ہے نا یاپر کلو یہ شیروانی کو دکتا معلوم اسلام پورا میں آئے تو آ کر پوچھیں گے گھر پہ جا کے نام نام کے ساتھ بولیں گے آپ کے ابا اممہ کہاں پیدا ہوئے تھے تاریخ پیدا ہے اس کیا ہے بتاؤ پھر ان سے پوچھیں گے ڈرائیبنگ لائسنس ہے آدھار کارڈ ہے الیکٹرول کارڈ ہے پاسپورٹ ہے لاکے تو یہ سب جمع کر کے چلے آتے ہیں اس کے بعد جگتیال کے بلدیا کا آفیس میں ایک سیکشن لیول کا آفیس ہے انہیں بائٹ کے دیکھیں گا اچھا مندریز کے چھے امیدوار لڑے تھے یہاں سے یہاں لکھ دو ڈاؤٹفول سیٹیزن میں ہسنے کی بات نہیں ہے یہ پرویجن ہے قانون میں رول فور میں لکھا ہوا ہے رول فور سب سیکشن فور میں لکھا ہوا ہے آپ پڑھو جائیں اس کے بعد کیوں لکھا تو ڈاؤٹفول سیٹیزن کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا اس کو اتنے اختیارات دیئے گئے اگر انہیں مرد ہے اپنی بیوی سوا کیا ہے تو غصہ ہمار پہ نکالیں گا اگر محترمہ ہے تو ساس کا غصہ ہمار پہ نکالیں گے یعنی اتنے اختیارات ان کو دیئے گئے پھر پوچھیں گے اب آپ سنچیں گے کسی کو ڈاؤٹفول سیٹیزن لکھ دیئے اور آپ سے بولیں گے بھائی اب آپ بتاؤ آپ بھارت کے شہری ہے یا نہیں میرے بھائی کوئی بھی انسان ہو چاہے ہندور ہو یا مسلمان ہو وہ اتنا تکلیف میں آئے گا کہ بھائی تو سب بولنا تھا یہ کیا سوال کر رہا ہوں جس سرزمین پر میرے آبو ازداد پیدا ہوئے گزر گئے جس سرزمین کو میں نے اپنا گھر مانا اور اس کے سوا تو سوچا ہی نہیں میں نے آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم اس بھارت کے شہری ہو یا نہیں آپ بتائیے کیا گزرے گی اس کے اوپر پھر بولیں گے بہت سرزمین پر لاؤ اچھا اس جلسے میں میراک آپ سے سوال ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگوں کے پاس بہت سرزمین پر نہیں ہے یاد اٹھا سکتے شرمان اٹھا اس کے ہاتھ اٹھا ہے تو آپ بھائی اس کو بٹا جا کے مارنا بہت سرزمین پر لاؤ بہت سرزمین پر کا خانون یہ ہے کہ ایک سال کے اندر جو پیدائش ہوتی ہے بچے ہے بچی کی آپ کو سیڈیفیکٹ نکالنا اس کے بعد نکالے تو کلیکٹر کے پاس جاتی کاروائی جرمانہ دینا پرتا آپ کو جہاں جرمانے کی بات آئی وہاں پر ایجنٹ تیار ہو جاتے لاؤ تین ہزار لاؤ بنا کے دیتے چار ہزار لاؤ بنا کے دیتے یہ خریب جو دس ہزار بھی نہیں کماتا مہینے کو وہ کہاں سے دے گا جرمانے کے پیسے آپ اندازہ لگائیے اور ایک بات جو پی جے پی والے بولے ڈاکومنٹس نہیں پوچھ جائیں گے جھوٹ بولنے یہ لوگ ہوم افیرز کی ویب سائٹ پہ جاؤ انیومیٹرز کی مینیول میں لکھاو آئے کہ جانے سے پہلے سب لوگوں کو بول دینا اسلام پورے کی اپنے کاغذات نکال کر رکھو تیار رکھو کہاں لکھا رول 2.2.3 میں 1.6, 1.7, 1.1 میں لکھاو آئے اور ہندوستان کے وزیر آزم غلط جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اب یہ سیٹیفیکٹ دے دیے سمجھو لس لگائیں گے پورے اسلام پورے کی جتیال میں اور اسلام پورے کی لس میں کوئی بھی چاہ کر اعتراض داخل کر سکتا کہ نہیں مزر کا نام پہ اعتراض ہے عبدالل کے نام پہ اعتراض ہے اسد کے نام پہ اعتراض ہے اچھا اعتراض کرنے والا پروف بھی نہیں دے گا کہ بھئی اس لئے اعتراض کرنا ہوں مرکم مرکم عالم انہیں نہیں ہے بھارت کا کچھ نہیں ہے انہیں خالی جا کے اعتراض کریں گا پھر اس سے پوچھا لائے گا یعنی پورا برڈر آف پروف جس کا یہ نام پہ اعتراض اس پہ آ جائے گا اب آپ کو بتانا پڑیں گا کہ آپ بھارت کے ہیں اور آپ کو معلوم یہ مسئلہ غریبوں کا ہے مسلمانوں کا نہیں ہے صرف یہ دلیدوں کا مسئلہ ہے یہ ہمارے غریب ہندو بھائیوں کا مسئلہ ہے یہ آدیواشوں کا مسئلہ ہے ارخلاص طور سے ہماری مہیلاؤں کا خواتین کا مسئلہ ہے کسی بھی گھر میں ہماری بچیاں شادی ہو کے جاتے نہیں جاتے کہا جائیں گے بولو پھر آپ کہا سیڈیفیکٹ ان کا آپ کو معلوم یہی نریندر موڈی کی حکومت نے دو ہزار پندرہ میں سروے کیا نیشنل پیملیل سروے میں کہا کہ بھارت میں اکتہویس فیصد لوگوں کے پاس سیڈیفیکٹ نہیں ہے جس میں چالیس فیصد مسلمان اور دلک چمالیس فیصد آدیواشی کس کے پاس سیڈیفیکٹ ہے دولت مندوں کے پاس ہے دولت مندوں کے پاس ہے غریبوں کے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کے طرح غریبوں کی طرح نہیں ہے یہ ان کا سروے بول رہا اور انہوں انپی آر کرنے جارے ہیں انرسی ہو جائے گا بتائیے آپ یہ کس کے خلاف ہے بھارت کے غریبوں کے خلاف ہے اور ہندوستان کے وزیر آزم تو بولتے ہیں کہ میں غریب تھا میرے پاس کپڑے نہیں تھے اگر آپ کے پاس اطلاع سب غریبوں سے محبت ہے تو پھر یہ بوجھ غریبوں پر کیوں ڈال رہے ہیں آپ میرے بھائی یہ ملک کو اس کی خوبصورتی کو بگان لے کے کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک نہ مسلم اسلام کا ہے نہ ہندوزم کا ہے نہ جینیزم کا ہے نہ کرسٹینٹی کا ہے نہ پارسیوں کا ہے یہ ملک سب کا ہے یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے اسی لیے ہم نے چیف منسٹر کے چندر شکرہ صاحب سے جا کر ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اس کے سی آر صاحب ہم کو آپ پر بھروسہ آئے میں نے ان کے سامنے کہا کہ پرسنلی مجھے آپ پر بھروسہ آئے آپ انپی آر پر روک لگاؤ چیف منسٹر نے اس سے پوچھا کیسا انپی آر الگ ہے انرسیہ الگ ہے میں نے کہا نہیں سر انپی آر انرسیہ کی ہے دیکھو آپ یہ پارلیمنٹ میں سوالات کے جواب یہ ہوم منسٹر کی کتاب ہے انیوال ریپورٹ ہم نے ان کو کہا چیف منسٹر نے کہا کہ مجھے ٹائم دو میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی ریاستی حکومت پر دباؤ دالنا ہے کہ انپی آر پر سٹے لگنا ضروری ہے جس طرح کیللا کی حکومت نے کیا انپی آر پر سٹے لگے گا تو تیلنگانہ کے غریبوں کو راحت کی ساس لیں گے ورنہ پورے غریب پریشان ہو جائیں گے اور پھر ہوگا کیا انرسی تو ہوئی جائے گا کئی تکالیف کے مرحلوں کے بعد غیر مسلم بھائی بھائینوں کو مل جائے گا سٹیزنشپ مگر مسلمان کو نہیں ملے گا مسلمان کو نہیں ملے گا اس لیے کہ سی ڈبلے کا خانون ایسی ہے اب سی ڈبلے خانون آتا ہے یہاں پر آپ سمجھیں میری بات کو آپ سمجھیں میری بات کو نہیں سمجھے تو پھر سمجھاتوں میں نرسی میں جس کا نام نہیں آئے گا ان تمام تو کیا ہوگا پھر کیس رننا پڑے گا فارڈس ٹیبینل میں ریٹینشن ٹیمپ میں جانا پڑے گا یہ ان کی سازش ہے اور یہ سازش کئی سے شروع ہوئی 1930 اور 35 میں رس ایس کے ایک ہٹھے گول والکر جس کی تائیر اور تاریف میں ارندر موڈی نے اپنی کتاب میں ان پر ایک پورا چپٹر لکھ دیا گرو گول والکر جس کو کہیتی ہے گول والکر نے 1930 اور 35 میں کہا تھا کہ ہم بھارت کے مسلمانوں کو اسی شرط پر آئینے دیں گے کہ ان کے سیٹیزنشپ کے رائٹس نہیں رہیں گے ان کی شہریت کے رائٹس نہیں رہیں گے جو بات 1930 اور 35 میں گول والکر نے کہی تھی ان کے شاگر جناب مریندر موڈی اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں میرے بھائی یہ احساس مسئلہ یاد رکھو موسیقی 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 حق اور ماطل میں مقابلہ رہے گا اور انسان کی تاریت گواہ ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق کامیاب ہوتا رہے گا اور باطل کو شکست ملتی رہے گی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سمیدھان دستور کو پچانے کی لڑائی ہے یہ گاندھی اور امبیکر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے یہ ہمارے مجاہدین آزادی کی خربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دینے کی لڑائی ہے مارتہ کی جیل میں جو ہماری بزرگوں نے اپنے مسائب اور مشکلات کو پرداشت کیا اسی لیے کہ ہمارے ملک میں یہ ملک کی خوبصورتی کو پرخواہ رکھا جا سکے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کو ضرور کامیابی ملے گی اور ہم اس جلسے کے ذریعے چیف فنسٹر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پی آر پر سٹے لگائیے ہم وزیر آزم سے کیا بول سکتے ہیں وزیر آزم اگر مہاتمہ گانڈی کو چاہتے ہیں تو گانڈی کے صرف چشموں کو شوشالے کا دکھا کر منانے کے مت دکھائیے گانڈی کا اگر چشمہ اگر آپ کو پیارا ہوئے تو گانڈی کے اس بات کو بھی یاد رکھئے کہ گانڈی نے کہا تھا کہ کوئی بھی جب کام کوئی حکومت کرے گی تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ غریب اور بے بس پنس کا کتنا اثر پڑتا ہے بہرحال باویس تاریف کو منلیس کوٹ دے کر کامیاب کریے انشاءاللہ اتالہ میں پھر آوں گا اور سی ڈیو لے پر آپ سے بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ